شیخ احمد ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے سنی بگ اسٹال جو ہے وہ دکندار سنی علماء اہل سنت کی کتابے اور ترجمے کے علاوہ بد مذہب کی کتابے اور ترجمہ وغیرہ رکھتے ہیں تو کیا ان کو ایسا بیچنا چاہیے بد عقیدہ لوگوں کی ترجمہ یا کتابے تو اصل میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی کسی بھی سنی بگ اسٹال کو کہ جو کتابے بد مذہب کی حضور پاک کی غستاقی سے بھری ہوئی ہوں یا پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی دین کی خرابی ہو مسلمان کے عقیدے اور عمال کو برباد کرنے والی ہو ایسی کتابوں کو خریدنا اور بیچنا دونوں ہی منائے اب ایک صورت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی سنی بگ اسٹال نے وہ کتابے رکھ رکھی ہیں اور وہ کتابے صرف سنی علماء کو دیتا ہے مناظرے کے مناظر کو دیتا ہے یا سنی علماء کو تاکہ ان کا وہ رد لکھ سکیں رد کر سکیں تو ایسی صورت میں ان کو کتابے رکھنا اور بیچنا تب تو اس کی اجازت کی صورت نکل سکتی ہے کہ وہاں پہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ صرف سنی علماء کو اس کی کتابے دیں اور عوام کو نہ دیں اب رہا یہ کہ کیونکہ یہ جو انسٹال والے ہوتے ہیں ان کا جو انسٹال ہوتا ہے تو اس کے اندر ان کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے جو کہنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم یہ کتابے جو ہیں صرف انہی فرقے کے لوگوں کو دیتے ہیں بد مذہب کو مثلا یہ کہ اگر کسی دیوبندی کتاب ہے تو وہ اگر کوئی شخص آگے مانگے گا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی اس کو دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سنی کو نہیں دیتے تو اصل میں یہ تو کوئی بنیادی وجہ بھی نہیں ہوئی اور اتنی کوئی پاورفل وجہ بھی نہیں ہوئی کہ بندہ کسی کے آنے سے یہ غمان سمجھ لے کہ بھئی وہ بد مذہب ہے یا جو ہے وہ سنی نہیں ہے دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ خود کو دیوبندی کہتا ہے تو میں نے کئی بار بتایا کہ ہر دیوبندی وہ کافر نہیں ہوتا ہر دیوبندی پر کافر یعنی کفر کا حکم بھی نہیں ہے بہت سے عوام الناس ہوتی ان کو جو بتا دیا جاتا ہے وہ صرف علم دین سیکھنے کے لئے کتاب طلب کرتے ہیں تو ابھی تک تو ان کے معاملے وہ جو بہت حد تک صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ کتابیں پڑھنے کے بعد جس میں حضور کی غستاقی ہو یا غلط چیزیں لکھی ہو اسلام اور عقائد کے خلاب باتیں لکھی ہو تو ان کو پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں وہ چیزوں اور جمتی ہیں تو گویا کہ آپ ان کو اور زیادہ ہدایت کے بدلے گمراہی پر لے جانے میں مدد کرتے ہو تو ان کو وہ کتابیں دے کے تو اس لئے عوام الناس کو وہی ایسی کتابیں نہ تو دینی چاہیے اور نہ ہی بیجنی چاہیے اور صرف علماء اگر رد کے لئے خریدیں یا لیں تو پھر ان کو رکھنا چاہیے اس کیول موتبر عالم دین کو دینے کے لئے تاکہ وہ اس کا رد لکھ سکیں اور اگر مان لوگ کوئی دیوبندی ہے یا ایسا کوئی خیالات کا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کی کتاب لینے کے لئے تو پھر بھی ہم اپنے پاس سے اس کے کسی کے بھی یعنی کسی کے بھی ایمان برباد کرنے کا سامانہ معین نہیں کرا سکتے ایک سیدھی سی بات ہے جس کے اندر حضور کے غصتہ کی لکھی ہو ہم اس کتاب کو کیوں آگے شیئر کرے چاہیں وہ کسی بھی مکتب فکری کی لکھی ہو کسی نے بھی لکھی ہو اگر اس کے اندر غلط چیزیں لکھی ہیں تو پھر وہ عوام کو مسلمانوں کو سمپل یعنی جو عوام الناس ان کو نہیں دینی چاہیے اس سے ان کے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے موسیقی